اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکن جس طرح کی ہمیں خبریں روز سننے کو ملتی ہیں اس کے بعد پر امید رہنا ذرا مشکل لگتا ہے اب مثلا کراچی کا جو کراچی میں جو آئیشہ منزل پر آگ لگی میں ایک زمانے میں اسے قریب ہی رہتا تھا اور بڑا پرونہ کے علاقہ ہے آئیشہ منزل کا جو شاپنگ سینٹر بن چکا ہے لیکن وہاں آگ لگی اور حکومتی عوضے داروں نے بیانات جو دیئے وہ افسوسناک ہیں کہ کراچی کو پیسے دے ملنے چاہیے تھے کراچی ایک کام ہونے چاہیے تھے تو بھئی آپ ہی تھے حکمران کیوں نہیں کیا آپ نے پیویس پارٹی پندرہ سال سے حکومت میں ہے ایم کی ایم تو ہم جب سے ہم آگے کھولیے حکومت میں ہی ہے کسی نے کسی طرح جماعت اسلامی کو بھی موقع ملا کراچی خدمت کرنے کا پھر پی ٹی آئی بھی جو تبدیلی کی پارٹی تھی پی ٹی آئی ایل اس کو بھی موقع ملا لیکن کسی نے کام نہیں کیا صرف کراچی نہیں پورے ملک میں آپ گھومیں آپ کو پتہ چلے گا کہ پیسے کھائے گئے اور لگا ہی نہیں گئے اس ملک میں لیکن آج جو میں آپ سے سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ظالم اور ناکام جمہوریہ ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو جو حکمران طبقہ ہے وہ کافی نرازی کا اظہار کرتا ہے کہ میں مایوسی پھیل آ رہا ہوں لوگوں میں لیکن آپ کل کی خبر دیکھیں جو نیپرا نے آپ کو کنفرم کیا ہے نیپرا نے بتایا ہے نہیں آپ کو نیپرا نے کنفرم کیا ہے جو میں آپ کو دوہزار بیس سے بتا رہا ہوں میں نے اپریل دوہزار بیس میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پاس بجلی گیس کے بل آ رہے ہیں یہ غلط بل ہیں یہ بل اس بجلی کے نہیں ہیں جو آپ نے استعمال کی ہے یہ اس بجلی کے بل ہیں جو چوری کی گئی ہے ریاستی مدد سے اور یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ پر بوجھ ڈالتی ہیں حالانکہ آپ نے بجلی استعمال نہیں کی ہوتی غلط بل بھیجتے ہیں آپ کو اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جو غلط بل بھیجنے والے ادارے ہیں ریاستی ادارے ریاست کی اداروں کی مدد سے جو آپ کو غلط بجلی کے بل بھیج رہے ہیں اور خرب اور روپے کے نکالیں انہیں آپ کی جیب سے انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی نیپرا نے صرف تزدیک کیے میری اس بیعت کی آج میں آپ کو بھیج ستا ہوں پیغام دوبارہ جو میں نے اپریل تئیس دوہ دار بیس میں بھیجاتا آپ کو کہ خرب اور روپے کے ناجائز بل اس قوم سے لیے جا رہے ہیں اس عوام سے لیے جا رہے ہیں مگر آپ کو پھر بھی امید ہے اس سے میں نے جب یہ نیپرا نے جب یہ بیان جاری کیا کہ خرب اور روپے کے ناجائز بل لیے گئے ہیں اس لئے میں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو افسران ہیں ان کم کمپنیوں کے ان کو فوراں جیل میں ڈالے جا اور ان کی جائزہ نے کرت کی جائیں کچھ ہوا کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہو اور یہ بیان بھی کیوں آیا میں بھی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نیپرا نے اب جو یہ کہا ہے کہ خرب کے بل آپ سے ناجائز لیے گئے یہ کیوں کہا ہے یہ چاہتے ہیں الیکشن نہ کر رہے ہیں پنڈی والے فلا اس وقت ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہم بڑے ہمیں عوام کا بڑا درد ہے بڑا دکھ ہے عوام کا اس لیے کیونکہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں تو یہ پیسے جیبوں سے نکالے جاتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے ہم کریں گے اور اس لیے انہوں نے بیان دیا ہے آج یہ آپ کے خممے نہیں دیا انہوں نے بیان اور یہ کچھ نہیں کریں گے ان اداروں کا جنہوں نے یہ خرب اور روپے آپ کی جیب سے نکالے ہر ادارے پہ تو فوج کا قبض ہے نیب فوج پی ٹی اے فوج نادرہ فوج جس ادارے کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں فوج کا قبضہ ہے اور فوج ہی نے اقتدار کیا ہے اس ملک پہ سنگل پارٹی رول ہے یہ جو مختلف برانڈ بنے ہوئے پی ٹی آئی ایل پی ایم ایل این پی 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 جی ایو آئی ایف یہ سارے پنڈی کے برانڈ ہیں اب یہ ہمارے میڈیا والے نکلے میں سروے کر رہے ہیں جی آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے کہ جی کس پارٹی کی ہمارے زیادہ عوام میں بھائی جب آپ یہ سروے کرتے ہیں تو آپ پنڈی کا بھی سروے کریں ساتھ میں ہر حلقے میں جائیں عوام سے پوچھیں اور پھر وہاں کے سیکٹر کا وانڈر سے پوچھے جاکے کہ پھر کس کو جتوار ہے آپ اس دفعہ اس لیے کہ جو عوام کی رائی ہمیں میڈیا دکھاتا ہے یہ بھی جالسازی ہے یہ تاثر آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جی عوام کی حمایت سے عوام کی ووٹوں سے حکومت آئے گی اگلی ایسا کچھ نہیں ہے میں درخواست کرتا ہوں میڈیا سے کہ جس حلقے میں آپ جائیں وہ عوام کی رائے لیں اور پھر سیکٹر کمانڈر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ میں اس حلقے میں اس دفعہ آپ کس کو جتوار ہیں کیونکہ یہ جالی انجینئرڈ الیکشن ہے ہمیشہ کی طرح کوئی پہلا نہیں ہے پیش ستر سال سے یہی کھیل کھیل آ رہا ہے اس قوم کے ساتھ جو ووٹ چور ہیں ای سی پی نے انہی کو ملایا ہے جی ہماری مدد کو آؤ اور یہ جو ووٹ چور ہیں جن کا اصل کام ہے کہ سردوں کے دفعہ کریں یہ اتنے ناکارہ نالائک ہیں کہ چلاس میں ابھی ایک بس کو حملہ ہوا اور مارے گئے آٹھ آدمی اور بس جل گئی اور کافی لوگ شدید زخمی ہوئے یہ ان کا کام تھا کہ یہ دفعہ کرتے ہیں اس ملک کا مکمل ناکام ہے یہ دفعہ کرنے میں لیکن الیکشن چوری کے یہ ماہر ہیں پچھتر ساز الیکشن چوری کر رہے ہیں اور یہ ظالم ناکام جمہوریہ انہوں نے اپنے جو مختلف برانڈ ہیں پی 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 ایم ایل این پی ٹی آئی ایل ایم کی ایم پی یہ سارے ان کے برانڈ ہیں باپ بلوچستان کی یہ ان کے برانڈ ہیں ان کی برانچیں جو نے کھولی ہوئی ہیں پنڈی نے جس کے ذریعے اس ملک پہ کنٹرول کرتے ہیں اور کھرب اور روپے کا ڈاکہ آپ کی جیب پہ ڈالتے ہیں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کب تک آپ برداشت کریں گے ڈاکہ اپنے اوپر کب تک آپ کی سندھیں گزر گئی بچوں کیا ہوگا آپ کے مائنس آل کرنا ہی پڑے گا اور پرامن طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آٹھ فروری کا الیکشن ہے اس کو مسترد کریں آپ یہ عوام کے ووٹ سے حکومت نہیں آ رہی یہ وہی چار سو خاندان جو پچھتر سال سے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں پنڈی کے ساتھ مل کے یہ وہی دوبارہ آ رہے ہیں مختلف ناموں سے کچھ پرندے اڑ کے پی ایم ایلین میں جا رہے ہیں کچھ پرندے اڑ کے پی 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 میں جا رہے ہیں کچھ پرندے اپنی شگر ڈیڈیوں کے ساتھ مل کے اور ٹو بیکو ڈیڈیوں کے ساتھ مل کے پارٹیاں منا رہے ہیں سوچیں اس پہ درخواست ہے میں آپ سے ارتجا کر رہا ہوں بچا لیں اس ملک کو کیونکہ یہ بچتا مجھے نظر نہیں آ رہا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں شہباز شریف بلاول گئے ملک سے باہر کہ جی گیارہ ارب ڈالر کے ہم سے وعدے ہوئے کتنے ڈالر آئے صفر اب یہ عاصم منیر لے کے پھر رہے ہیں اپنے نیل آڈلے کو اور کہہ رہے ہیں جی پچیس ارب ڈالر کے وعدے ہوئے ہیں وعدے نہیں چاہیے اس ملک کو اس معیشت کو بعدوں پہ نہیں جل سکتی معیشت کام سے شرطی ہے کام صفر ہے صفر ہے کام صفر اب یہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے میں پیسے دے دو آئی ایم ایف کا جو میٹنگ ہو رہی اس میں پاکستان کا اگلی جو ٹرانچ ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے دے دیں گے آئی ایم ایف والے کچھ کام اپنے نکلوا کے لیکن سرمایہ نہیں آ رہا اس ملک میں آئی نہیں سکتا نا انصاف ہے نا نظام ہے نا کوئی اکاؤنٹی بلیٹی ہے اب آپ دیکھیں جو خبر آئی ہے کہ جالی بل بھیجے گئے ہیں سارفین کو تو کون سرمایہ دہر آئے گا آپ کے ملک میں بہرباری کریں اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں ان سب کو مائنس کرنا ضروری ہے پرامن طریقے سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو مکمل مستلط کر دیں آپ صرف مستلط نہ کریں اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج بھی ضرور کریں کیونکہ صرف اسی سے ان کو اثر پڑے گا میں امید کرتا ہوں آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے شیئر کریں گے اور خود بھی قدم بنائیں گے اس ملک کو ٹھیک کرنے میں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی